السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے امید اللہ کی ذات سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ گرگٹ کو مارنا کیسا ہے گرگٹ جو ایک جانور ہے چھپکلی کی طرح ہوتا ہے چھپکلی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے رنگ بدلتا ہے اور ہر سبزیوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے یا درختوں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو گرگٹ کو مارنا کیسا ہے کچھ لوگ جہاں گرگٹ کو دیکھتے ہیں وہیں ایک دم مار دیتے ہیں سواب کی نیت سے تو کیا گرگٹ کو مارنا سواب ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ گرگٹ کو مارا جائے تو دیکھئے ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مرعت المناجی شرامشکات المصابی جلد نمبر پانچ صفہ نمبر چھے سو چھانوے حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں حضرت ام شریک ام شریک فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے نبی کائنات نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب نارے نمرود یعنی جب نمرود نے آگ لجلوائی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا تو یہ گرگٹ جو ہے دور بیٹھا ہوا تھا اور دور بیٹھے ہوئے وہی سے پھونک مار رہا تھا پھونک کیوں مار رہا تھا اس لیے کہ آگ تیز ہو جائے اگرچہ اس کی پھونک سے آگ تیز نہیں ہو سکتی تھی اس نے اپنا جو بغز تھا وہ دو دکھایا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کو اللہ نے گلزار بنا دیا تھا اس آگ کو پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ جو ہے اور زیادہ تیز ہو جائے تو یہ اس کے اندر بغز خلیل ہے یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغز رکھتا ہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بغز رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو وہی مار دو گرگٹ کو جہاں دیکھو وہی مار دو ایک پرندہ ہے ہدھ ہدھ تو ہدھ ہدھ اپنی لمبی چونچ میں پانی لے کے آتا تھا اور دور سے اس آگ پر پانی پھیکتا تھا اگرچہ اس کی چونچ میں بہت تھوڑا سا پانی آتا تھا اور اس پانی کی وجہ سے اگرچہ وہ آگ نہیں بچھ سکتی تھی لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور محبت کا اظہار جب اس نے کیا تو اللہ نے کیا انام دیا کہ اس کے لئے پوری زمین کو شیشے کی طرح بنا دیا اب ہدھ ہدھ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے زمین کی طرف تو زمین میں کہاں پانی ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص خادم بنا دیا اللہ رب العالمین نے کسے ہدھ ہدھ کو تو پتا چلا کہ انسانوں میں تو ہی جانوروں میں بھی کچھ نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور کچھ نبی سے بغض رکھنے والے ہیں جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں اہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے ہے نا سرکار فرماتے ہیں اہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور غیر پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ ہم سے بغض رکھتا ہے تو گرگٹ کو مارنے کا حکم جو دیا ہے وہ رسول اللہ نے دیا ہے تو جہاں بھی آپ گرکٹ کو دیکھیں بلکل مار دے کیوں کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حسد رکھنے والا ہے ان سے بغض رکھنے والا ہے تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ کار سواب ہے اور سواب کے نیت سے کیجئے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمی سواب عطا فرمائے گا اللہ پاک بجے آپ کو سب کو عمال خیر کی توفیق عطا کریں استغفراللہ ربی من کل زمبی و عطب علیہ